اسلام آباد کے اس میٹیکل کالج میں داخلے کے لیے مقابلہ سخت ہے سو میں سے ایک امیدوار کلاس سکت پہنچتا ہے اور ان کامیاب طالب علموں میں اکثریت خواتین کی ہے سرکاری آداد و شمار کے مطابق پاکستان میں صرف 23 فیصد خواتین ڈاکٹر کے طور پر کام کرتی ہیں ایک وجہ ان پر گھرے لو دباؤ ہے میں اس وقت کالج کے کیفیٹیریا میں ہوں اور یہ سب لڑکیاں جو آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے اس تعلیم کے لیے اپنا پیسہ بھی خرچ کیا ہے اور وقت بھی دیا ہے لیکن جب وقت آئے وہ کس چیز کا چونہو کریں گے کریر کا یا خاندان کا میں ڈیفنیٹلی خاندان ہی کو چوز کروں گی بیکوز جب آپ بوڑے ہو جاتے ہو نا you need your family you need people to support you and help you so اس لیے میں چاہتی ہوں کہ فیملی ہی کو چوز کروں میں definitely career کو چوز کروں گی کیونکہ ابھی اتنا effort ہم کر رہے ہیں تو آخر میں اگر ہم pursue نہیں کریں گے اپنی career کو تو کوئی معنی نہیں ہوگی ہماری دیکھڑی کی اور عورت کو ابھی بابرچی خانے سے نکال کے فیل پہ آنا چاہیے آپی ایک جو family ہے وہ کرنل صاحب ہیں ان کی بیٹی ہے MBBS ڈاکٹر ہے وہ تو جن لڑکیوں نے کام نہیں کرنا آخر medical college میں داخلے کی کیا ضرورت ہے بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ ڈاکٹر بہووں کی مانگ میں اضافہ ہے 50% جو ہوتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے ڈاکٹر سے 100 میں سے 50% کی ہوتی ہے ڈیمانڈز دہام اس ماملے کا اثر پاکستان کی صحت عامہ کے نظام پر ہے ایسے دور دراز basic health units میں خواتین ڈاکٹرز چھوڑے اکثر dispensers یا lady health workers ہی کام کرتے ہیں پاکستان medical and dental council نے اس مسئلے کے حل کے لیے لڑکے اور لڑکیوں کے داخلوں پر خوٹہ لگانے کی کوشش کی جو متنازہ رہا پرابلم یہ ہو گئی کہ لڑکیاں definitely زیادہ آ رہی ہیں لڑکوں سے زیادہ کام آ رہی ہیں لیکن اس کو آپ کو پتا کہ ہمارے مرک میں زیادہ population رورال ایریا میں ہر medical طالب علم پر حکومت 35 لاکھ روپے خرچ کرتی ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ اس پیسے کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے اسپتالوں کو چاہیے کہ وہ خواتین کو سہولیات فراہم کرے تاکہ وہ اپنا پیشہ نہ چھوڑے امبر شمسی بی وی سی نیوز اسلام آباد